اسلام علیکم ناظرین میں عبدالعیم بلوستان پورز میں ویلکم کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویلوگ کے ساتھ آپ سب بین بائیوں کو تو جی آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے لال لوبیا لال لوبیا ہم کس طریقے سے بناتے ہیں اس کیلئے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنے پڑے گی مزے کی لال لوبیا اگر بنانی ہے جو کہ ار کوئی پسند کریں تو آپ ویڈیو ضرور دیکھیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکسٹ ہے جن بین بائیوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلے ایک ان کو ضرور پرس کر دیں تاکہ ارانا والا ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ سب کو بہتا نہیں مل سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لئے تھے ایک پاو لوبیا ان کو رات بر میں نے ڈبوک راکھا تھا اس کے بعد میں ڈائرک میں نے شامل کی اس میں کوکر میں نمک اس بے ضرورت اس میں ایڈ کر دیا گیا اب پانی اس بے ضرورت اس کو میں بند کر دیتا ہوں چھڑا دیتا ہوں چھولے پر اس کوکر میں پندرہ منٹ کے اندر یہ بند کے تیار ہو جاتا ہے اب میں اس کو چھڑا دیتا ہوں چھولے پر چلتے ہیں دوسری جانب اس طرف کڑائی میں میں نے ادھا کپ کوکنگ آئل شامل کیا تھا کوکنگ آئل گرم ہونے کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاز کٹ کے شامل کیا اس کو بند کر دیتا ہوں جب تک ہمارا پیاز گولڈن براؤن ہو جائے جی ناظرین دو سے تین منٹ گزرنے کے بعد پیاز ہمارا گولڈن براؤن آلموسٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں دو سے تین چیزیں ابھی ایڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے لسن دو سے تین دانے ایک سبز مرچ اپنے کٹ کے شامل کر دینے اس کے بعد ایک چمچ دنیا پوڈر ایک چمچ کالی مرچ پوڈر اور ایک چمچ گرم مسالہ یہ سارے چیزیں آپ نے ایڈ کرنے اس کے بعد اس کو کر دینا ہے مکس صحیح طریقے سے آپ ان کو مکس کر دیں تقریباً تیس سے چالی سیکنڈ کے بعد اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں ٹاماتر چھار میڈیم سائز کی ٹاماتر تھے میں نے ان کو کٹ کے رکھ دیا تھا یہ میں نے شامل کیے ان کو میں کرتا ہوں مکس صحیح طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ کیلئے جب تک ہمارے ٹاماتر گل جائیں سوپٹ ہو جائیں جی ناظرین تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد یہ دیکھیں ٹاماتر آلماسٹ سوپٹ ہو گئے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت بچتے ہیں تھوڑا کچھا ٹاماتر تھے اسی لئے زیادہ نرم نہیں ہوئے لیکن ہم چمچ کے ذریعے ان کو پگلا کے ان کو برابر کر دیتے ہیں اس فروسس کو مجھے کرتے ہوئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے دوسری جہانے پندرہ منٹ میں یہ ہمارے لوبیا بھی بلکل ریڈی ہو گئیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنائیں آپ لوگ کو دیکھا دیتا ہوں آتھ لگانے کی دیرے آتھ لگا لیں بلکل یہ دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ بن کے نرم ہو گئیں اس کوکر میں آپ پندرہ منٹ کے اندر لوبیا اپنا تیار کر لیتے ہیں تو جی ٹرماٹر ہمارے بلکل کاری بلکل ریڈی ہے ٹرماٹروں کی تو میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں لوبیا لوبیا میں نے اس میں شامل کیے ان کو کرتے ہیں مکس صحیح طریقے سے تو جی ان کو صحیح طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں مسالہ شامل ہونے جا رہے ایک چمچ سبزی مسالہ اور ایک چمچ دال مسالہ یہ دونوں مسالے ہم نے شامل کرنے ان کو شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں ان کو کرتا ہوں مکس صحیح طریقے سے ان کو مکس کر دیں جو لوبیا آپ نے ابا لیتے ہیں اس کا جتنا پانی بچا تھا وہ پانی آپ نے ساتھ میں شامل کر دینا ہے اسی کے اندر ابھی تک اس کا پانی زیادہ ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں جب تک اس کا پانی کشک ہو جائے ملتے ہیں آپ سے تین سے چار منٹ بعد جی ناظرین تین سے چار منٹ گزرنے کے بعد لوبیا کا پانی بلکل کشک ہو گیا آپ دیکھیں بس قریب اچھی گیا ہے جتنا مجھے ضرورت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بن گیا اس کے کلر دیکھیں اس کی گاڑا پن دیکھیں سیلن بلکل ہمارا ریڈیو ہو گیا اس کے قریب بلکل ریڈیو ہو گیا میں اس کو کرتا ہوں ہم بند ڈش آؤٹ کے ٹائم ملتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا لال لوبیا بلکل بن کے ریڈیو ہو گیا اس کو بھی نے ڈش آؤٹ بھی کر دیا اتنا زبردستہ کے مزی کا تھا کہ آپ کے سوچیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری چوٹی سی ویڈیو پسند آئیے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے قیمتی رائے کے اظہار ضرور کیجئے اب دیجئے میں اجازت اپنا دیر سرہ خیال رکھیں خدا حافظ سلام علیکم